آپ مضائمت بھی بڑھتی رہے گی یہ یاد رکھو یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہم بہت چھوٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت میں یہ آپ کو پتا ہے لیکن ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہم نے وہ کام ان کے ساتھ کیا کہ ان کا باپ دادا بھی یاد کرے گا ظلم کی رات طبیل ہو سکتی ہے لیکن صبح ضرور ہوگی یہ جبر آپ دیکھیں ہر روز اخبارات پڑھیں مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے آج یونیورسٹی جو ایک عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہے اس کا تقدس پامال کیا گیا ہے طالبیل ام اٹھا رہے ہیں کتنے شرم کی بات ہے انہیں ڈوب پرنا چاہیے یہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے نام اپنا اسلام کا قلعہ رکھتے ہیں کوئی اسلام میں اسلام نہیں ہے کوئی اسلام کا قلعہ نہیں ہے یہ ظلم جبر نائنصافی اور استحصال کے نمائندی ہے جو اس ملک کو آج تباہی سے دوچار کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تم طاقتور ہو تم ظلم کر سکتے ہو لیکن ہم نفرت کر سکتے ہیں آج پورا پاکستان اس ظلم کے خلاف اس نائنصافی کے خلاف نفرت کر رہی ہے چاہیے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں چاہیے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں عوام کے دلوں میں نفرت ہے تمہارے لیے تو میں اس کی شدید کی ضمت کرتا ہوں یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ ہماری بہنیں یہ آکے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو شرمانی چاہیے میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا آپ مضائمت جاری رکھیں آپ اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنا قیام جاری رکھیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ظلم جب ظالم سرنکون ہوں گے جب انہیں پتہ لگے گا یہ خود امریکہ کے غلام ہیں عالمی استعمار کے غلام ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی غلام بنائے لیکن یہ ان کی بھول ہے کوئی غلام نہیں بنا سکتا ہم ظلم کو تسلیم نہیں کرتے ہم ظالم کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے ہمارا آپ کے ساتھ یہ گیتی کا اظہار ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب آپ حکم دیں گے جہاں آپ کہیں گے ہم کون جائیں گے ہم انشاءاللہ اپنے سب کچھ سے دستبردار ہیں سر رہتا ہے نہ رہے لیکن ہم ظلم کے خلاف ظالم کے خلاف اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کی جدوجہت سے آپ کی استخامت سے آپ کے صبر اور حسلے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا اور انہیں شرمندگی کا سامنا ہوگا یہ ظلم اور ناانصافی سے ملک نہیں چل سکتا یہ اپنی بیخ یہ خود اپنی بیخ خود رہے ہیں یہ تباہ ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ ان کو تباہ کرے گا والسلام